اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ہم آپ کو دہی کے بارے کچھ معلومات دیں گے کہ اس کو کن چیزوں کے ساتھ ملا کے کھانا چاہیے کیا نقصانات ہیں کیا فائدے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ غزاؤں کے ساتھ کچھ دوسری غزاؤں کو ملا کر یا ایک ساتھ استعمال کرنے سے جسمانی شہد پر مذر یا منفیص رات ہو سکتے ہیں قدیم طب اور آئر ویدک میں بھی بعض غزاؤں کے ساتھ بعض غزاؤں کا استعمال منع ہے یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے بعض غزائی طریقوں میں کھانے کی امتزاج کے تصور پر زور دیا جاتا رہا اور ویسے بھی طبیعتاً بھی بعض غزاؤں کے ساتھ بعض غزاؤں کو ایک ساتھ ہی عمل آ کر کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اکثر افراد اس بات سے لا علم ہوتے ہیں اور وہ کچھ غزاؤں کے ساتھ ایسی غزاؤں کے استعمال سے پریز نہیں کرتے جن کا ایک وقت میں ایک ساتھ کھانا یا آگے پیچھے کرنا مذرے صحت ہو سکتا ہے جیسے تربوز کے لائے یا ترش یا گرم شعہ کھانے کے فوراً باز بانی نہیں پینا چاہیے گرم تاثیر والے شعہ کے ساتھ سر تاثیر رکھنے والے شعہ نہیں کھانی چاہیے لیکن غزاؤں کے کچھ امتزاج سے اگاہ ہونا ضروری ہے جو صحت بار منفی اصرات ڈال سکتے ہیں مختلف غزائی گروپ جو ہیں ان میں غزائی اجزاء کی وجہ سے حازمے کے الگ الگ عمل ہوتے ہیں اور غیر مطابق پذیر غزاؤں کو ملا کر یا آگے پیچھے کھانے سے غزائی اجزاء کے جسم میں جسم جو ہونے کی ایک صلاحیت اس میں کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ حازمے کے مسئلے بن سکتے ہیں مجموعی صحت کے لیے بہت مذر اصرات بھی ثابت ہو سکتے ہیں مختلف خانوں کی ترقیب جو ہیں ان میں ذائقے اور صحت کو فروغ دیا وہیں کم سطح پر کچھ ایسی شعابی ہیں جو ایک ساتھ شامل کیا گیا میڈیکل سائنس اور قدیم طب تک میں منع ہیں یا کہا جا سکتا ہے کہ حساس طبیعت رکھنے والوں کے لیے صحت کی خرابی کا موجب بن سکتی ہیں غزائیں تو سب بھی اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہیں لیکن بعض غزاؤں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ملا کر نہیں کھانا چاہئے دہی جو پروٹین اور غزائی اجزاء سے بربور ہوتا ہے وہ صحت کے لیے انتہائی اہم ہے لیکن اس کو کچھ غزاؤں کے ساتھ استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے دہی میں کیلشیم، ویٹامین بی ڈو، ویٹامین بی بارہ، مینگنیشیم، پرو بائیو ٹکس وغیرہ ہوتے ہیں گرم مشروبات جیسے چائے، کافی، کعبہ وغیرہ، کھٹے پھل، دودھ، بنیر، آم، پھلیاں، انڈے، مچھلی کے ساتھ دہی کھانے سے پریز کرنا چاہیے ان کھانوں کے ساتھ دہی کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے پھلوں اور دہی کے امتزاج کی وجہ کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے دہی اور پھلوں کا امتزاج سید کے لیے موضوع نہیں ہے کیونکہ ان کو ملاکہ کھانے سے میدے کا ترد گیس، اپھارے کی شکایت یا پھر جلد پر مذہر اثرات ہو سکتے ہیں کھٹے پھالا اور دہی کا امتزاج کھٹے پھالا یعنی جن میں ویٹامین سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے سگترے، لیمو اور گریپ فروٹ بغیرہ یہ قدرتی طور پر انتہائی تضابیت والے ہوتے ہیں جب ان پھلوں کو دہی کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو تھوڑی بہتی تضابیت دہی میں بھی ہوتی ہے تو یہ امتزاج سید کے لیے نقصان کا بحث ہو سکتا ہے اور ان دونوں گزاؤں کا امتزاج حازمے کے عمل میں خلد ڈال سکتا ہے امتزاج حازمے میں تکلیف اور تضابیت کا سبا کن سکتا ہے ہنٹوں میں فائدہ مند بکٹیریا کے توازن کو بکار سکتا ہے اس طرح کچھ اور پھال بھی ہیں جن کا ذائقہ کچھ کھٹا ہوتا ہے جیسے اسی طرح کے مثلا انناس، انگور، پھال سے کیوی اور کھٹے سیپ کو دہی میں نہیں ملانا چاہیے پھر خمیر شدہ کھانے کی شعہ اور دہی کا امتزاج ہے اس میں بھی یہ ہے کہ دہی بزات خود خمیر شدہ کے ذائع لیکن اسے دیگر خمیر شدہ کھانوں کے ساتھ ملانے سے گریز کرنا چاہیے جیسے کمچی یا خزیر شدہ چار، متدد خمیر شدہ کھانوں کو ملانا نظام حضم پر حاوی ہو سکتا ہے جس سے حاضمے کے مثال اور آنتوں کے بکٹیریا کا آدم توازن پیدا ہو سکتا ہے گوشت اور پروٹین سے برپور گزائیں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے یہ مثال کے طور پر دہی ایک دودھ کی مسنوات ہے اور اسے گوشت یا دیگر پروٹین سے برپور گزائیں کے ساتھ ملانا حاضمے میں رکاورڈ کا بحث مان سکتا ہے کیونکہ چکنائی اور پروٹین مماثل ہیں پروٹین کو زیادہ سے زیادہ حاضمے کے لیے تضابی محول کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دہی میں الکلائن اخصوصیت ہوتی ہیں دونوں کو ملانے سے دونوں کے گزائی اضاء کے کیمیہ عمل سے صحت پر اچھے اثرات نہیں ہوتے مچھلی یا سی فوڈ ہیں دہی کے ساتھ نہیں کھانا جائیے کیونکہ اس سے پیڑ میں درد اور بعد حضمی کی شکاید یا مطلی بھی ہو سکتی ہے گرم مشروبات جیسے چائے کاہوہ کافی وغیرہ کے بعد یا پہلے بھی دہی کے استعمال سے پرہز کرنا چاہیے ناظرین اکرام امید ہے آپ کو معلومات اچھی لگی ہوں گی تو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو زیادہ زیادہ چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اس چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور حوصلہ فضائے کے لئے اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں تاکہ مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے لئے اپلوڈ کی جا سکیں بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا اللہ حافظ